محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد سرہندی قدسہ صرح العزیز فرماتے ہیں خواجہ معصوم کی آمد ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی کیونکہ آپ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ہم حضرت خواجہ باقی باللہ قدسہ صرح العزیز کی صحبت سے مشرف ہوئے اور پھر جو پایا حضرت خواجہ صاحب کی صحبت سے پایا آپ نے اکثر علوم اپنے والد گرامی سے حاصل کیے جبکہ کچھ علوم اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد صادق اور شیخ محمد طاہر لاہوری سے حاصل کیے حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ آپ سے فرماتے تھے کہ علوم ظاہری کے حصول سے جلدی فراغت حاصل کریں کیونکہ ہمیں آپ سے بہت سارے کام لے میں ہیں چنانچہ آپ نے ظاہری علوم سے فقط سولہ سال کی عمر میں فراغت حاصل کر لی آپ نہائیت آجزی اور نیاز مندانہ طبیعت کے حامل تھے حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عروت الوسقہ کا لقب عطا کیا گیا آپ کی ذات بابرکات سے کثیر کرامات کا صدور ہوا جو بے شمار غافلین کے لیے بیداری اور کشت مردار کے لیے آبیاری کا باعث بنا آپ یکم ربیل اول ایک ہزار چونتیس ہزری مسند قیومیت پر جلوہ افروز ہوئے اس دن تقریباً پچاس ہزار افراد نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جس میں دو ہزار حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ شامل تھے بخارہ و سمرکن خوراسان و بدکشاں اور دیگر کئی ممالک کے عمراء و سلاتین نے اپنے وقلہ اور تحائف بھیج کر آپ سے تجریب بیعت چاہی موررخین لکھتے ہیں کہ آپ کے مریدوں کی تعداد نوے لاکھ سے زائد تھی جبکہ خلافہ کی تعداد سات ہزار تھی جو تمام صاحب کشف و کرامات تھے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نو ربیل اول ایک ہزار اناسی حجر وصال فرمایا خلق کثیر آپ کی نماز جنازہ کے لیے امڈ آئی شاہ جہاں کی صحبزادی روشن آرہ نے آپ کا عظیم الشان مزار تعمیر کروایا جس کی تعمیر کے لیے ایران سے کاریگر منگوائے گئے آپ اس دنیا سے برسو ہوئے چلے گئے مگر آپ کے مقتوات آج بھی ہر زندہ شخص کو مقصد حیات بتا رہے ہیں کتابو قرم کتابو قرم موسیقی 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 موسیقی